موسیقی 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 اس سے ایک انرجی آتی ہے یہ پاکیسگی شو ہوتی ہے انہوں نے ہماری شبد کا اپمان کیا ہے ہم ان تینوں کے خلاف ہیں یہ کیسی کلاکاری ہے ان کی یہ کیسے کلاکار ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ ان کے چینلز کو بین کیا جائے مہم جس طریقے سے انہوں نے جس آپ لوگ کی پویتر شبد کو غلط مطلب نکالا لیکن اس کے لیے ایف آئر آلری ہوا ہے پنجاب میں بھی ایف آئر وہاں پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے اور ریبینہ تینڈل تو ٹویٹر ہنڈل میں مافی بھی مانگے ہیں تو آپ لوگ اب کیا چاہتے ہیں ان لوگ فراہ خان اور بھارتی سنگھ مافی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب اتنی گالی دے لی اتنی بطمیزی کر لی ان لوگوں نے اور اب یہ مافی مانگ رہے ہیں نہیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ سیکشن 295A کے تحت ان کو ارسٹ کیا جائے اور جب ہمارے اوپر کرسٹینز کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں لوگ انٹی جو پارٹیز ہیں کہ ہم کنورجن کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہمارا جینہ دشوار کیا ہے ہمارے چرچز پہ اٹیک ہو رہے ہیں تو آج جب ان لوگوں نے تین لیڈیز نے جو کہ اپنے آپ کو بہت ویلی ریپیوٹیڈ لیڈیز بتاتی ہیں انہوں نے ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکشن 295A کے تحت ان کو ارسٹ کیا جائے ان کو بھی پتا چلے کہ کسی کے دھرم کا اپمان کیسے کیا جاتا ہے اور دوسری بات جن چینلز پہ جو شوز ہیں ان کے ان کو بین کرا جائے جیسے فلپ کارٹ ہے اور خاص طور پہ بھارتی سنگھ اس نے مزاق بنا رکھا ہے لوگوں کا کتنی ولگیریٹی سے وہ اپنی چیزوں کو پیش کرتی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جو نیو کپل ہیں وہ اس چیز کو نیو کپل کو کیا کروانا چاہتی ہے وہ اس چپ کو سنا کے تو اس کو خاص طور سے اس کا جو انڈیا گار ٹیلنٹ شو ہے اس کو بھی بین کیا جائے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ فلپ کارٹ جو شو ہے وہ ان کا ہے میرے دماغ سے نام ان کا میس ہو رہا ہے اونر نہیں ان کا یہ شو ہے بہت بڑے کرشن وہ ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا انہوں نے اس چیز پہ ابجیکشن ریز نہیں کیا ان کو بھی میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو سب کو آؤٹ کرنا چاہیے ان کے چینلز کو بین کیا جائے تو جس طریقے سے مہم آپ لوگوں نے اس مدے کو لے کے آئے ہے اور پڑا الگ الگ جگہ پہ بھی پروٹیسٹ چلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے تو ابھی آپ لوگ چاہتے کہ ایرسٹ ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہے میڈام کی یہ لوگ کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے مہم تو اس میں کیا ہو گیا خدا تو نہیں ہے یہ چھوٹی موٹی ہستی کیا بات ہے جو غلط کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھے گی یہ انہوں نے کسی ایک انسان سے پنگا نہیں لیا سب سے پہلے لیا اس نے ہمارے پربو ییشو مسیح سے پنگا ٹھیک ہے اس کے ویروہد میں اس کے لیے گلت شبد کو بولا اور دوسرا اس نے لیا کرسٹین کامیونٹی سے انٹائر ورلڈ کرسٹین ہے اور ہم اس چیز کے لیے بلکل نہیں باتے گے مسیح لوگ جانا جاتا ہے کہ بہت شانت سبھاپ کے ہوتے ہیں جیسے لیکن آج آپ لوگ جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے سوا ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کا کہنا شانت ہے کچھ نہیں بولیں گے لیکن آپ لوگ ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ جو مسیح سماجے اس سمیں بہت گصے میں ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے بیبل کے پویتر شبد ہیلیلویا کو جس کا مطلب ہے پرمیشور کی تاریف ہو اور لاکھوں فرشتے ہر پل پرمیشور کی تاریف میں ہیلیلویا شبد ہو بولتے ہیں اور جس طرح سے بھارتی سنگھ نے فارا خان نے اور ریمینہ ٹنڈے نے اس شبد کو میسیوس کیا ہے بھارتی سنگھ نے تو اتنا بولا ہے کہ یہ گالی ہے اس سے شرم آنی چاہیے اس کی اکل ٹھکانے آنی چاہیے کہ اس نے اس شبد کو استعمال کیا اور ہم سب لوگ بہت گستے ہیں ایک ساجش کے تحت ہوا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جبکہ آپ کو اس کو مطلب پتا ہے روینا ٹنڈنڈن خود بول رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے پرمیشور کی تاریف ہو اور مطلب پتا ہوتے ہوئے فرا خان نے بول اور مطلب پتا ہوتے ہوئے بھی آپ اس شبد کو گالی بتا رہے ہو تو ہم تو یہ کہتے ہیں تینوں عورتوں کے لئے بہت شرم کی بات ہے ان کو جو ہے جیل جانا چاہیے ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور ان کے اوپر سک سے سک کانونی کاروائی ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ لوگوں نے بتایا کہ ان کو پتا ہے فرا خان خود اپنی موچے بول رہے تھے کہ پریز دل آرڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ پورا جانکاری رکھنے کی کیا طریقہ ہوا اور میں ایک بات اور میڈیا کے تروں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بھارتی کا پرسنل نمبر ملا اور میں نے پرس و رات کو میرے پاس پروف ہے میں نے اس میں لکھا ہے بھارتی مناکشی سنگھ یہ اور I want to talk to you تو اس نے لکھا کہ I'm in Paris پھر میں نے لکھا When are you coming back اتنا میں نے لکھا اتنی دیر میں اس کے کسی بندے کا یا تو وہ پی اے تھا میں نے پوچھا اس کو کیا ہزمنڈ ہو تو کچھ آواز ہماری cut گئی تھی تو اس کو میں نے ساری بات بتائی اس نے دوبارہ ماینے اس کو call کیا اور اس کو میں نے ساری بات بتائی اس نے کہا ساتھ تاریکوں میڈم آئیں گی اور تب میں بات کروں گی ابھی تک ان کا کوئی call نہیں آیا جب ان لوگ کو اتنا پتا تھا کہ میں نے call کیا اور میں بتا رہی ہوں میں Christian leader ہوں ساتھ تاریکوں وہ آئے گی اور کل مجھے پتا چلا کہ ان کا شوک چندگر میں تھا تو یہ تو تو بلکل پکا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ان کی سوچی سمجھی سادش ہے انہوں نے کرسچین کامیونٹی کو بہت بڑا دھکا دیا ہے ہماری بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائی ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے جس طرح سے دیش بھر میں میڈم سی ہے کہ وہ لے کے ایک آندولن کے روپ لیا رہا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سوچی سمجھی ہے کرسچین کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے میں آپ کو بتاؤں مسلم بلکل برابر کے مقابلے کے ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کرسچین کو چھیڑا جائے ہے نا لیکن ان کو کرسچین نے ہی پانی پلا دیا نورتیسٹ میں کیرالا میں بمبئی میں اور ابھی جھارکنڈ میں جھارکنڈ کو تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے آپ اگر آدیواسیوں میں جائیں گی نا جنگل میں میں گھومی بھی ہوں اس جنگل میں میں گھومی بھی ہوں جہاں چھوٹے چھوٹے جو ہٹس بنے میں ان پر بھی کروس لگا رہتا وہ موڈی کو اچھا نہیں لگا موڈی کو اچھا نہیں لگا کیونکہ کرسچین کبھی کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہم جو بولتے ہیں اگر اس کو سن کر ارے آپ سے میں پیار کے شب دل بول رہی ہوں اور آپ میری بن جاتی ہیں تو کیا برا ہے ہم اچھا بولتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کرسچین کے پیچھے ہم اور بھی لوگوں سے جانیں گے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کسی کے دھرم سے کوئی ہمارا غلط ویوار نہیں ہے نہ ہی ہم کسی کے لئے غلط کہنا چاہتے ہیں ہم مسلم کے ساتھ ہیں کیونکہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ کسی بھی قوم کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہتے ہیں مسلم کی بات نہیں ہے یہ پورا دیشور میں بچے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ بھی سرکوپے ہیں عام لوگ بھی ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھی ہیں سب ہیں تو یہ کوئی ایک کمیونیٹی کی بات تو نہیں ہے یہ کمیونیٹی کی بات بالکل نہیں ہے جس طریقے سے ابھی کیب اور یہ نرسی یہ سب چیزیں بھی آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیش جو ہے وہ ہم سب کا دیش ہے کسی کا بھی اپمان ہم نہیں سہیں گے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بہت دو جانی ہو کوئی بھی ریلیجن ہو ہم یہ نہیں سہیں گے اور ہم ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہوگا ہم برابر کرسٹن کمیونیٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ابھی جس طریقے سے مہم یہ تینوں اگر جیسے فراہ خان اور بھارتی سنگ اور روینا تندل جس طریقے سے روینا نے تو مافی مانگی ہے بھٹ ان لوگ آپ کیا چاہتے کہ ان کو ایرسٹ کیا جائے یہ لوگ مافی مانگے یہ ان کو ایرسٹ بھی کیا جائے تاکہ ان کو پتا چلے دوسری بات یہ مافی مانگے اسی چینل پر ٹی وی چینل پر یہ لوگ مافی مانگے اور جو ان کے ٹی وی چینلز وہ تو بین ہونے چاہیے کیونکہ اس طریقے کی والگیریٹی یادی ان پر دکھائی جاتی ہے تو ایسے چینلز کو بلکل بین ہونا چاہیے فائر کہاں کہاں ہوا ہے فائر پنجاب میں ہوئی ہے مدی پردیش میں ہوئی ہے چھتیسگر میں ہوئی ہے یو پی میں دو جگہ فائر ہوئی ہے اور ابھی ڈیلی اور یہاں گازے باد میں بھی کروانے جاتے ہیں الگ الگ جگہ پر بھی ہوا ہے تو ان لوگوں کا کہنا یہاں پر کچھ محلائے بھی ہم ان سے بھی جانیں گے آپ کا کیا کہنا ہے مہم یہ سوچا سمجھا publicity stunt ہے اپنے چینلل کو بڑاوہ دینے کے لیے اگر یہ محمدانس کے خلاب بولتے تو ان کے ساتھ ہوتا انہیں پتا لگتا اگر ہندو کے خلاب بولتے تو انہیں پتا لگتا بٹ انہوں نے کرشنز کو اس لیے کر رہا ہے کہ کرشنز سن بھی لیں گے اور ہمارا publicity stunt ہو جائے گا یہ سوچا سمجھا کرشنز کو target کیا ہوا ہے انہوں نے کرشنز کو target کیا ہے جان پوچھ کے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ educated ہوتے ہیں شانت رہنے والے ہیں پرمیشور کے بچن کو سن کے کھونے والے نہیں ہیں پرمیشور کے بچن کو سن کے چلنے والے ہیں تب ہی ہمارے کرشنز سماج وہ سانت شواب ہے لیکن پرمیشور سے ہم لوگ کے دلوں میں پرمیشور کے لئے جو پریم ہے جو حلیلویا شبد کے لئے جو ہمارے سمبان ہے اس کو ہم نہیں کھو سکتے ہیں بائیبل یہ کہتے ہیں کہ ایک گال میں تھپر مارے تو دوسرا گال بھی دیے دینا چاہیے تو آپ لوگ پروٹیسٹ میں آگئے دیکھئے بلکل بائیبل کہتی ہے اور ہم لوگ انہیں ماف کرتے ہیں لیکن میں سمویدھانی پدو پر بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تھوڑا سے ایشو کو بھی ترنت لے کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ترنت کو انس کو پر ایکشن لیتے ہیں کیا یہ کوئی چھوٹا ایشو ہے کہ سمویدھان کے اندر پچی سے سیدھا سیدھا لکھاوا کہ ہماری دھارمک سوطنتہ ہے ہم کچھ بھی سمویدھان کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو پر ایکشن لے ان تونوں لیڈیوزوں کے اوپر ایکشن لے اور جو سمویدھان کے اندر جو دھارائیں بنائی گئی ہیں کیا اس کے اندر ان کو ارشت کرنا یا ان کو سزا دینا سمویدھان کا فرض نہیں ہے اگر ہم بائیبل پر چلتے ہیں مانتے ہیں لیکن ہم بھارتی ناغریک بھی ہیں بھارتی ناغریک ہونے کے ناتے جس طریقے بائیبل کی عزت کرتے ہیں اسی طرقے سمویدھان کی عزت کرتے ہیں تو جب بائیبل کے بچنوں پر چلتے ہیں تو ہم سمویدھان کے بچنوں پر بھی چلتے ہیں تو سمویدھان کو بھی ہے جو ان کو بار حق ہے کہ ان لوگ ارشت کرنا جائے ان کو بتایا جائے کہ کسی کی بھاوانوں کو نئی بڑکانا چیئے کیونکہ ہمارا سمویدھان ایک بہت اچھا سمویدھان پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا سمویدھان ہمارے ہی ہے تو میں سمویدھانی پدو پر بیٹھے لوگوں سے بولوں گا کہ وہ لوگ اس پر ایکشن لیں ٹھیک ہے ہم اور بھی لوگوں سے جانے گے کہ جس طریقے سے بھاوانوں کو تھیس پہنچانے کی کوشش ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فرم میں جب ٹی وی اسکین پہ آتے ہے تو وہ پورا سب کچھ جانکاری رکھنے کی باد ہی آتے کہ وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ پربو کے ستوٹی پریز ڈالرہ بائیبل کا سب دے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا کہہ سکتے ہیں اس سے پیچھے تو یہ ہی ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا آج کل یہ ہے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت سے لوگ پرمیشور کی مہیمہ کر رہے اور وہ سب سے پہلے آ کر یہی شب بولتے ہیلیلویہ ہیلیلویہ مطلب کہ پرمیشور کی مہیمہ ہو پرمیشور کی ستوطی ہو تو جب وہ پرمیشور کی ستوطی کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شب یہ اٹھا کر انہوں نے اور اس طریقے سے 22 ڈیسمبر کو جو ہمارے پرمیشور یشو مسیح جنم کا دن تھا پورا ورلڈ اس کو منا رہا تھا اور اسی دن انہوں نے اس شب بیزتی کری اپنے کمیٹی کے لوگوں کی اور اس شب کی جو شب کو ہم لیتے ہوئے ہم لیتے ہوئے اس کو اپنے کوئی سوچتے کہ ہم اس لائق نہیں ہے کیونکہ مہیمہ کا شب ہے کسی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کہ رہے دیکھ فرحہ خان مسلم لیڈی ہونے کے ناتے اس کی قرآن میں انجیل ہے بک ہے اس انجیل میں یہ لکھا ہے یشو مسیح کے لیے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ جانتی تھی پھر بھی مزا کڑ آرہی ہے پھر بھی اس کو کہ رہی ہے کہ تمہیں پانچ نمبر مل گئے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے اس کا وہ تو مسلم لیڈی ہے روین اٹرنڈن ہندو ہے اور وہ سردار ہے ان تینوں نے مل کر ان تینوں دھرموں شرم ناکش ان تینوں دھرم کی لیڈی چوتھے ہم تھے تو اس سے تو یہ ہے کہ ان تینوں کو مسلم کو ہندو اور سردار سکھ کمیونٹی کو ان کو بھی ماف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے ہمارا پنجاب میں جسے پروٹیسٹ ہو رہا ہے پنجاب کی لوگ بھی 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 ہیں جگہ